موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پروگرام رول اف لاو بچ ساجد شاہ انٹی نارکوٹیکس فورس اے این ایف کس طرح دوسری پولیس سے بختلف ہے ایک عام پولیس کے ہوتے ہوئے انٹی نارکوٹیکس فورس بنانے کی کیوں ضرورت پیش ہوئی اصلاحات اس قدر لاو میں کی گئی وقت کے ساتھ سے تبدیلیاں لائیں گی اس کے باوجود منشیات پر قابو پایا نہیں جا سکا یونیورسٹیز کے بعد اب سکولوں میں بھی منشیات بے دھڑک فروخت ہو رہی ہے استعمال کی جاری ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کیا وجوہات ہیں جو قانون کی جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم فیلڈنگ لگا کے بڑی مشکل سے پیسو کا اقضیہ کر کے ٹائم بیسٹ کر کے ملزمان کو پکڑتے ہیں مجرمان کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں عدالتیں ان کو بری کر دیتی ہیں وقلا ان کو سپورٹ کرتی ہیں وقلا کا کہنا ہے کہ نہیں پراسیکیوشن اس قدر کمزور انویسٹیگیشن کرتی ہے جس کے بعد وہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں آٹومیٹک وجوہات کیا ہیں سلوشن کیا ہے کس طریقے سے کون سی اصلاحات فوری ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے رانا سناؤلہ صاحب کی زمانت کے اوپر کہ ان کی زمانت کس طرح ہوئی کیوں ہوئی کیا لیگل پوائنٹس تھے کیا کمی تھی ان کے کیس کے اندر جس کی وجہ سے ان کی زمانت فوری ہو گئی اور آخر میں اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے حکومتی کارکردگی کے حوالے سے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر جو بوٹ انہوں ٹیبل پر رکھا اس کے حوالے سے ہم کمنٹس لیں گے اپنے مہمانوں سے اپنے مہمانوں کو تعرف کراتے چلیں ہمارے ساتھ آج اپنے پروگرام میں موجود ہیں ماہرے قانون جناب سید یاسر حسین شاہد ترمیزی ایڈوکیٹ اسلام علیکم سر ان کے ساتھ آج کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں محترم رہنما رہنما ہیں پیپلز لائر فورم راول پنڈی کے اسد عباسی ایڈوکیٹ سب سے پہلے شاہد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا انٹی نارکوٹک فورس کیا ہے اور اس کو بنانے کی کیا محرکات تھے کیا وجوات تھیں بسم اللہ الرحمنی بسم اللہ الرحمنی انف فورس بسکلی ایک ادھارہ ہے جس کو اس لیے بنایا گیا کہ یو این نے اس کے تعاون سے انہوں نے اس کو ایک فورس بنائی گی جس کا مشن منشیات کی ترسیل اور اس کو اس کی استعمال کو روکنا ہے اس میں ان کا مین مشن جو ہے جو ایکسکلوسیب لی ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ کے جو آوٹ سائیڈ آف دی کنٹریز جو آپ کے دوسرے ممالک آپ کو ترسیل کرتے ہیں سمگلنگ کرتے ہیں منشیات کی اس کو آپ نے بڑے پیمانے پر روکنا ہے تو اس کے لیے ایک فورس یو این کے تعاون سے بنائی گی جس کا نام انٹی نارکوٹکس فورس رکھا گیا اور ان کا مین پرپس یہ ہے کہ ملک کے بورڈرز اور ایز ویل ایز انسائیڈ آف دی کنٹری اگر کسی قسم کی ترسیل ہوتی ہے تو اس کو روکنا ترسیل کو روکنا ہوتا ہے کہ یہ کہیں پہ بھی جب بھی آپ کو یہ ان کو اگر کہیں پہ بھی پتا چلتا ہے کہ کہیں پہ اگر آپ کہیں پہ منشیات کی سمگلنگ ہو رہی ہے تو یہ کہیں پہ بھی جا کے ریٹ کنڈکٹ کر کے روک سکتے ہیں اور آم پولیس اس طرح ڈیفرنٹ ہے کہ آم پولیس کے پاس سارے شیڈول آف اینسز ہیں وہ ہر ایک میں مرڈر کیسز کو دیکھ سکتی ہے وہ ڈکی تھی دوسرے تھی سری جتنے بھی ہیں ان کو ان سے ریلیٹڈ لیکن بٹ آئے این ایف از انلی سپیشلائزڈ ہے اور ان سٹاسک دیا گیا ہوتا ہے منشیات کے حوالے سے تو ان اس حوالے سے آم پولیس سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کا کام صرف منشیات کی حد تک ہے دوسرے کریمینل کیسز میں انوارڈ نہیں ہوتے اگر وہ یہ پکڑیں بھی آئی مین کسی سے گن پکڑی جاتی ہے اسلا تو دی آر ہنڈنگ آور ٹو پولیس کہ وہ کنڈکٹ کرے اس کی انویسٹیگیشن ان کو سپیشلی ایک ٹرین کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اس ٹاسک کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس لیے اس کو ایک ایجنسی کو اس فورس کو جو ہے الگ سے بنایا گیا ہے جس کی اوپر یہ جو نائن سی ہے تو عام جو پولیس ہے وہ بھی نائن سی ہی جب کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو وہ بھی نائن سی اس کے اوپر سیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی نائن سی جاگتا ہے وہ میں بتاتا ہوں نہیں نہیں لاوز آر سیمیلر ان کو ایک سپیشل لو ایک 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 بنایا ہے نینٹی نینٹی سیون کے تحت اس میں ان کو انہوں نے پاورز دی گئی ہیں کہ اے این ایف نے اس درائے کار کے ساتھ اس کو سارے شیڈول آف اوفینسز کو ڈیل کرنا ہے جو پولیس ہے وہ بھی کرتی ہے لیکن اس کو پولیس کو بھی ایک پاور دی گئی ہے انسائیڈ دا کنٹری اگر آپ کو پولیس کی جو ریزیڈکشن کے اندر کوئی بھی آتا ہے کام اور ان کا انسائیڈ دا کنٹری اگر کسی چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ اس کی روک اقدام کرتے ہیں یہ انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ دونوں کو یہ دیکھتے ہیں چھیک ہو گیا بائی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کی میکسیمم پنشمنٹ کتنی ہے دیکھیں میکسیمم پنشمنٹ یہ نہیں آپ اگر کہیں نائن سی تو اس کی میکسیمم پنشمنٹ دیتھ ہے دیتھ سنٹنس ہے اور ساتھ اس کی ایک بات میں ایڈ کروں جو آپ کے پہلے 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 تھا بیسیکلی آپ کہنا نارکوٹکس ہے اس کی کنزمشن سمگلنگ جو پہلے ہم یو این کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو پاکستان کا مطلب انفارچنیٹلی پاکستان کا نیبر میں ایک ایسا ایریہ ہے کچھ ایسی بائیڈر لائن پہ جہاں پہ دنیا یہ کہتی تھی کہ یہاں سب سے بڑی آپ کہیں کہ جو کٹریہ ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور پھر جب سیونٹین این کے بعد جب رشیہ اور افغانستان کا ایشو بنا اور پاکستان بھی اس جو کوڑ بار تھی اس میں وہ شامل ہوا پاکستان پہ ڈائریکٹلی پھر یہ ایک الیگیشن بڑا ہوا تو الٹی میٹلی اس کا یہ ہوا کہ اس چیز کو کہیں کیٹر کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے نینٹی نینٹی سیوہ میں نے کنٹرول آف نرکاٹک سبسٹنس ایکٹ بنایا اور اس میں پھر یہ تھوڑا سا لاک کو آپ کہیں کہ پنیشمنٹ ہنانس ہوئی اس میں پھر سپیشل پروسیجر ہوا سپیڈی ٹرائل بنی انمیسٹیگیشن سپیڈی اور پھر سپیشل کوٹس بنی پرپس کیا تھا کہ اس کو مطلب نہ روکا جا سکے کسی طریقے سے میں ہاں یہ ایک الگ سے کوئیشن ہے سوال ہے کہ کیا آج تک انٹی نارکاٹک سے فورس جو ہے جو ایک سپیشل فورس پاکستان میں اور بڑے سینسٹیو مطلب آپ کہیں ان کے پاس وہ بھی ساری چیزیں کتنا وہ روک سکی ہیں کتنا کامیاب ہوئی ہیں میں اس طرح پاتا ہوں ایک چھوٹی سی کنفیوشن ہے ایک جگہ پہ اکرنس ہوتی ہے فتہ چلتا ہے یہاں پہ یہ چیز موجود ہے یا سیل ہو رہی ہے یا استعمال ہو رہی ہے تو اس ٹائم کون سی مشینری حرکت میں آئے گی فوری طور پر این ایف کیے گی عام پولیس ایک آئے گی وہ کیسے ڈیفرنشیٹ کیسے ہوگا نہیں دیکھنا ایک بات یہ ہے کہ بیسیکلی تو دونوں کی جورسٹکشن ہے اچھا وہ پاسیبلٹی یہ دیکھنی ہوگی کہ کون ہے جو اس چیز کو فوری طور پہ آپ کہنا جو ریڈ کر سکتا ہے پریہنڈ کر سکتا ہے پکڑ سکتا ہے وہ کون سی فورس ہے لوکل پولیس ہوتی ہے لوکل پولیس تھانا نظرین کے کہیں اب ایک اور جو بات ہے جو آپ کہیں نارملی دیکھا گیا ہے ہم پنڈی شہر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو جو سمگلرز ہیں جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں جو اس چیز کو آپ کہیں جو کر رہے ہوتے ہیں جنرل پبلک کو بھی پتا ہوتا ہے وہ لوگ بڑے نامن ہوتے ہیں کہ یہ اس کام میں انوالویں اور یہ نہیں ہے لوکل پولیس کی اور سمٹائمز تو یہ مطلب لوکل پولیس کے بغیر یہ چیزیں پاسیبل بھی نہیں ہوتی میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بسیکلی اس کے اوپر ساری ایک اس کی ری اپریسیشن کی ضرورت ہے ابھی آپ نے کہا کہ اس کی میکسیم پنشمنٹ ہے کیا کبھی اناؤنس پہ ہوئی ہے اناؤنس ہوئی ہیں لیکن ایکزیکیوٹ نہیں اس کی بات کیے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ڈیتھ سنٹنس کے لیے جو کوانٹم آف ایویڈنس اور جو کوالٹی آف ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے وہ لیکنگ ہوتی ہے لیکن ایک فیکٹ ان ایشو ہے پرائیوٹلی لوگ پبلک انوالو ہے تو اس لوگوں نے آ کے آئی وٹنسز آتے ہیں انہیں آ کے اس کو پروو کرنا ہوتا ہے اے این ایف کا جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک آئیو ہے دو ریکاوری کے وٹنس ہیں ایک بندہ مہرر ہوتا ہے تین چار ساری ایویڈنسز آتی ہیں اور وہ اپنے کام وہ ایویڈنس دے 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 کے یعنی پولیس فورس ہے ان کا اپنا کیس ہے اپنے ہی کیس میں وہ جو پراسکویشن ہے وہ آپ کے جس طرح کہنا جا جا فیز آن کاز وہی بات آتی ہے تو وہ کوالٹی آف ایویڈنس نہیں آتی میں یہ چیز شاہدی سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک ہی کام ابھی ابھی سب نے کہا کے ریپیٹ وہ کرتے ہیں تو ان کو تو ایکسپرٹ ہو جانا چاہیے ان کی سپیشل فورس بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اتنا بھی نکاز ہے پراسکویشن کو ان کو پتا ہے دیکھیں ایک ان کے پاس ٹاسک ہے اور وہ بار بار اس چیز کو بھی اس پہ بھی وٹنسز اتنے کمزور رہ جاتے ہیں یا کس چگہ پہ ان کے کیوں ایسے ہیں میں نے یہ غلط ہے آپ این ایف کی لاسٹ این ایف کوٹ کی ڈیسی اینز اگر پنڈی کے حوالے سے دیکھیں نینٹی سکس پرسنٹ کنوکشنز ہیں کوئی بندہ انہوں نے ایکوٹ ایس اچ نہیں کیا وہ بھی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے لوگ ایکوٹ ہوتے ہیں سپوز جو ابھی ایک ججمنٹ آئی ہے ریسنٹ پی ایل ڈی آئی ہے ٹو تھاؤزن نائن ایسی ایم آل بھی ہے اس میں نائن تھرٹی اس میں یہ ہے کہ ایکسپرٹ اپینینز نہیں لیے گئے وہ کمیکل ایگزامنر کی رپورٹ جو ہے وہ فلفل نہیں کر رہی رولز کو اس کی اوپر ٹیکنیکل ریزنز کی اوپر اکویٹ ہوئے ہیں اتنے سپیشلی یہ دے آر ویل پریپیرڈ جو بار ڈال رہی ہے وہ ٹیکنیکل ٹیکنیکل ریزنز ریزنز ریز کر رہے ہیں یا لائرز کیا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو اس پہ بتاتا ہوں یہ آپ نے کہا نا کیسز ہوتے ہیں یہ ایک دن میں نارکوٹکس کا کیس نہیں ہوتا اے این ایف جب ورکنگ کرتی ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ اس ای سی اس کی اوپر ایجنسیاں کام کرتی ہیں دے آر ورکنگ فرام ویر ایٹس سٹارٹ جہاں سے یہ لیتا ہے مندہ پھر سورس آف سپلائی جو ہے کیریئر اس کے لیے لیسر پنشمنٹ ہے اگر وہ منوں پہ بھی چرس لے کے آئے گا تو اس کو اس طرح کنوکشنز نہیں ہو سکتی سورس آم جو آم کیریئر ہے جو سورس آف سپلائی ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو کتنی کیسز میں آم کنڈکٹن سو مینی کیسز ڈیت سنٹینسز آر ورڈڈ اور یہ ایک اگزیکیوٹو صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ فولی اس کو مینیفیکچننگ کو پکڑیں یہ مینیفیکچنر پاکستان میں تو ہوتی نہیں یہ باہر سے آوٹ سائیڈ آف تی کنٹری نہیں ایگزیکیوشن کے لیے شرط ہے یعنی نائن سی کی ڈیفنیشن کیا ہے ڈیتھ ہے اگر مینیفیکچنر آئے گا تو ڈیتھ پنشمنٹ نہیں نہیں میری بات سنیں آپ ایک بندہ ہے اس کے ایسٹ سے وہ چیک کرتے ہیں اس کے سورس چیک کرتے ہیں کہاں سے وہ خریدی کہاں سے لے کے ہے کہاں لے کے جا رہا تھا اب ایک کیریئر ہے کیریئر کی تو کانشیس نالج میں ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا لے کے جا رہا ہے ان ایف کا کریٹیریہ کیا ہے وہ کس طریقے سے کسی پی جگہ پر ریٹ کرتے ہیں پہلے ہمبر کیا ہوتا ان کا یہ ہے کہ یہ سپیشل ان کو ٹاسک دیے جاتا ہے جس کی اوپر یہی ورک کرتے ہیں پھر یہ اس کی اوپر اپنی پوری انٹیلیجنس رپورٹس لیتے ہیں اور باقیدہ اس کی اوپر ورکنگ کرتے ہیں پھر ورکنگ کرنے کے بعد جب کنفرمیشن ہوتی ہے تو ہائی اپس جیسے ابھی آج بڑے بڑے جو ہیں نام میں ان کے ویسے تو لینا نہیں چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل پنڈی میں زبردست قسم کا فورس کمانڈر لگا ہوا ہے مبشر کازمی اور آپ ڈی جی اے آرف ملک کو دیکھنے دی آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ انہوں نے ابھی ایک جو مبشر کازمی ہیں فورس کمانڈر اس نے ریسنٹلی آئی وز دیئر ان ایک کورٹ انہوں نے ایک فیفٹی سکس کیجی کی ہیرون سپلائی کا کیس جو سورس آف سپلائی تھے ان کو پکڑ کے ان کی بیلیں ریجیکٹ کروائی انہوں نے خود پیش ہو کے کورٹ میں دی آر گوڈ ویری ویل اور اس نے بتایا کہ میں وہاں سے جڑ سے کیونکہ میں نے سکول کالجز اور یونیورسٹیز میں اور اپنے ملک کے اندر اس ناسور کو پھیلنے نہیں دینا اور انہوں نے آ کے وہاں پہ کیا اور ان کے ساتھ کسی ایک ٹیم کا حصہ نہیں تھا ان کا جو ورک تھا let me complete one minute انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ این ایف اٹک تکیشہ بہت سارے اچھے انویسٹیگیشن افیزن ہیں کمبائن کولیکٹیولی انویسٹیگیشن اٹھا کے انہوں نے کسی پہ سکسیسولی ریڈ کر کے ان لوگوں کو پکڑا اور ملک کی بدنامی کو روکا یہی میں کہہ رہا ہوں یہی میں کہہ رہا ہوں باج صاحب میرا سوال اب بھی وہی پہ ہے کہ اتنی محنت کے بعد اتنا ہومورک کے بعد ایس او پی کے بعد اریسٹ کیا جاتا ہے پھر بھی ڈیفینڈ کرنے کی گنجائش رہ جاتی ہے وقلا پھر بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کیا ملزمان کو ہیلپ آؤٹ کر کے ان کو نکال کے دوبارہ اس سارے مملے کو ریسٹو اور ریسٹارٹ کرنے مدد نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ملکل ایسی ہے ایک تو چیزیں آئیڈیالائز کرنا اور ایک چیز ہے کہ پریکٹیکلی کیا چیز ہو رہی ہے مطلب بینگ پاکستانی میں یہ قویسٹن پوچھ سکتا ہوں کہ نینٹی نینٹی سیون سے بائیس سال بعد بھی آج اگر ہمارا آپ کہیں کہ اے نف پھر بھی جہاں سے یہ چیز انیشیئٹ ہوتی ہے سٹارٹ ہوتی ہے جو فیکٹری ہے وہ چیزیں ٹریس آؤٹ لوکیٹ نہیں کریں گے تو یہ چیز رک نہیں پائے گی پہلی بات تو مطلب اس پہ اس پہ کہ آپ جہاں سے مینی فیکچرنگ ہے آپ وہاں سے روکیں گے چیزوں اب آجاتے ہیں جو آپ کا قویسٹن ہے بالکل آپ نے صحیح ہے لیکن دیکھیں ایک لام ہے مطلب جتنی آپ کہیں اس میں ایک رول اف تھم کیا ہے ارشر سینٹنس سٹرکٹر سٹینڈ اف پروف جتنی سخت سزا ہے اتنا سخت پروف چاہیے آپ کسی کو ڈیتھ سینٹنس دینا بڑی سخت سزا ہے پوری تسلیق پوری تسلیق سپوسٹ کہ آپ کہیں نائنٹی نائن اکویٹل ہو جائیں سنگل انوسنٹ پرسن تو وہ پھر اس میں میں پھر ایک بات کہوں گا دیفنیٹلی لیپسز ہیں آپ ٹوٹلی نہیں کہہ سکتے کہ نائن ف آتھارٹیز یا جو انمیسٹیگیشن ہے ان کی وہ اپ ٹو دا مارکی ہے اور ایوری ٹائم اور ایوری کیس میں وہ اپ ٹو دا مارک رہتے لیپسز ہیں ان کے بھی چیزیں خراب کہاں سے ہوتی ہیں جب آپ چیزوں کو اپنی اس اوریجن سے لیکن کیا پتا کیس یہ کہیں رات کو آٹھ بجے لکھنا شروع کریں آن جی کہانی وہی لکھتے ہیں چار بجے شروع کرتے ہیں آٹھ بجے لیپسز آنا شروع ہو جاتے پھر دیکھیں رولز ہیں رولز آپ فالو کریں کیوں نہیں رولز فالو کرتے رولز میں جو انیلیٹی کی رولز اس میں آپ نے سیونٹی ٹو آز میں بھیجنا فار فرنزک لیب میں بھیجنی آپ نے چیزیں آپ کیوں نہیں بھیجتے رولز میں ہے کہ آپ نے فل پروٹوکول ابزرب کرنا آپ نہیں ابزرب کرتے رولز میں ہے کہ آپ نے جو مہرر مالخانہ ہے جس کے پاس سیف کسٹڈی آپ نے پروو کرنی ہے آپ بتائیں ان سے بات کیجئے وہ کہتے ہیں جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ وقلا اور جوڈیشری ہلپ آؤٹ کرتی ہے آپ بتائیں کہ اس قدر سپیشل فورس اور ٹرینڈ فورس ہونے کے باوجود یہ لیپس کیوں رہ جاتے ہیں اس معاشرے جیسے عام پولیس کرتی ہے بلکل اس کو اگری کرنا پڑے گا خود بھی آپ پرسٹی کیشن میں خود بھی آپ اور انویسٹی کیشن میں آپ کیا لیپس لیکناز اور ایک فیور ہوتے ٹھیک ہے اب انہیں یہ پتہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک واپتہ ہوں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر بارہ سو پچاس گرام سے اوپر ریکوری ہم ڈلوائیں گے تو بیل نہیں ہوگی اس لیے وہ کہتے ہیں یار آپ گیرہ سو پچاس دلوائے یہ کیا پرمولہ ہے کہ کورس دیں کہ جی اس سے بارہ سو گرام ریکور ہوئی ہے تو اس کو ہم نے ساڑھے چار سال سزا دینی ہے اور اس سے زیادہ ہوئی ہے تو اس کو ہم نے یہ نہیں چاہیے پاکستان میں بدکسنتی سے ہو رہا ہے کہیں پر نائن سی کی ریفنیشن نہیں ہے کہ نائن ڈی بنا دیتے اگر ایسی بات آپ آپ سٹیجری رولز کے تیار دیفائن کر دیں چیزوں کو آپ لے آئے ان چیزوں کو لیگل پیرامیٹرز میں لے کے آئیں لیکن آپ اس کا مائنڈ کن بھی ہینڈ نہ کریں شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے جیسے فورس سپیشل بنائی جاری ہیں لام ایمینڈمنٹ کی جاری رہے ہیں ورکنگ ہو رہی ہے پیپر ورک بہت سارا نظر آ رہے ہیں یونیورسٹیز کے بعد سکول میں اسلامباد میں کچھ کیسیز ریپورٹ ہوئے ہیں کہ سکھ کلاس کے بچے وہ بھی ایڈیکٹ ہوتے جارے ہیں وہاں تک کس طریقے سے منشاعت پہنچ رہے ہیں سلوشن کیا ہے ہم کس طرف جارے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بعد میں پتہ جلدہ ایڈیکٹ ہو چکے ہیں آپ انہیں بڑا زبردست سوال کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کوئی سال پہلے جو میرا بچپن گزرا ہے کھلتے تھے ہم سوشل ایکٹیویٹیز تھی آج کل نیٹ میڈیا لیٹریسی ریٹ آف دس کنٹری زیرو عمران خان نے کہ میں جنریشن ڈیویلپ کروں گا ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے لے گئے ٹوئنٹی فیفٹی میں جو آئیں گے لیکن وہ جیسے ٹوپی ڈراما سارے کرتے ہیں لیکن وہ ایک ڈراما ایکٹن بہت دفعہ یہ لوگ ایڈبیٹ کر گئے ہیں کہ ہم سٹیج کی نیچے کھڑے بے تھے اوپر کیا ہورے نہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے یہ صرف فیسز چینج ہے ان سائیڈ ان لوگوں کا وہ ہی ہے اب جب تک لیٹریسی ریٹ زیرو ہوگا اویرنس نہیں ہوگی سوشل کلچر ختم ہو جائے گا ہمارا جو ہے میڈیا اس کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ دیکھ لیں پانچ بجے سے سات بجے سے نیوز اٹھائیں بارہ بجے تک آپ کو ٹینشن والی نیوز ہی ملیں گی پٹرول مہنگا ہے ایکسیڈنٹ ہوگئے ریپ ہوگیا ایوری تنگ لائک دس آپ یہ بتا دیں کہ کون سا کوالیٹی اف ایڈوکیشن فار چیلڈرن کوئی ایسی چیز جس کے اوپر بچے بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں کوئی چیز دیکھیں جس سے وہ کچھ گین کریں اب میں بتا دوں ہم بات کر رہی ہیں سکول اور کالجز میں پہنچنے اس طرف بھی میں آتا ہوں اب بات یہ ہے کہ سکول کر رہے کب جا رہے کب آ رہے اس سموکنگ کر رہے کیا کر رہے تو جب تک ہم اپنے ان کے والدین کو نہیں دیکھیں گے اس اس سسٹم کے اندر نہیں دیکھیں گے اب تیچر کا کام ہے اس کو سکول میں پڑھانا وہ کبھی یہ چیک نہیں رکھے گا سکول میں بھی کام رہے ہیں وہ لوگ اتنے ہی انہوں نے دی ہوئی ہیں اب بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ پہ 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 جیسے کوئی پرچیز کرتا ہے اب کسی نے ایڈکٹ ہو گیا اس نے پینا ہے اس نے لینی ہے سموکنگ کرنی ہے گرلز آپ کو بتا آج کل آئیس جو ہے یہ ری شیڈولنگ کی بڑی ضرورت ہے آئیس کا نشہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہر جگہ پہ آئیس چل رہی ہے اور اس کے اوپر روی میں انہوں نے کی ہے اس پہ ابھی تو ہم کے پی کے میں سٹارٹ ہو گیا سنٹنس انہوں نے کی ہے بندے کی ڈیتھ ہو پاؤں بڑے پرابلم کے بات ہے میری دیریکٹر اینف سے بات ہو رہی تھی تو میں نے بھی سیم ان کو بات کی تھی میں نے کہا جو آئیس ہے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے انہوں نے چیمبر میں خرابی ہوگی تو میں اس کا ذمہ دیفنیٹل ریسپانسبلیٹی میری ایک سکول ہے ایک ایریا میں سٹرٹن پولیس ٹیشن ہے یا کسی اینف کی جوریس ڈیکشن میں آپ وہاں پہ نا آپ پرشمنٹ دپارٹمنٹ الیکشن ان لوگوں کے خلاف لیں جو وہاں پہ پوسٹڈ ہے نہیں یہ چیز پوسیبل ہوگی بہت کم ہو جائے ایک بات یہ مطلب ہے کہ یہ ایشو تو میں نے آپ سے کہ ریمپٹ بھی ہے اور انٹرنیشنل ایشو بھی ہے یہ صرف پاکستان نہیں فیس کر رہا مطلب آپ اگر سعودی عرب میں دیکھیں نا وہ سویر پنشمنٹ اگزیکیوشن ہے لیکن پھر لوگ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن administratively آپ کو administrative control ٹھیک کرنا پڑے گا میں پھر کہتا ہوں یہ کیسی question تو ہے کہ KPK کی کسی فارٹا کے ایجنسی سے کیا کسی ہمارے نیبر کنٹری کے بارڈر سے چیزیں originate ہو کہ پندے اسلامباد لاور پراچی میں کیسے چلی جائے کہیں نہیں لیپسز ہیں پہلے آپ لیپسز کو پورا کرے دے گئے یہ اس کو خیلی سکولوں کے حوالے ہیں ہمارے بچے نیئی نیسل نوجوان نیسل چیز کی طرف راغب ہوگی بہت اور سی social reasons بھی ہیں یہ غلط نہیں کہہ رہے شاہ سی ریزن ہے لیکن آپ ان چیزوں کو ایک دم سے نہیں کر سکتے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ اپنے administrative control کو ٹھیک کریں اگر police اور anti narcotics force مطلب آپ کہیں کہ اپنے law وہ کام کریں گے تو یہ نائنٹی فائیو پسنٹ ٹھیک شاہ سب بتائیے کہ اگلے جو ہیں گھول کی طرف بڑھتے ہیں رنس سلام رو سب کے حوالے سے کہ ان کے case کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں لیکن ایک چیز پرامی فش آی نظر آ رہی ہوتی ہے دونوں طرف سے حلف قرآن کر دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ مرڈر کرتا ہے کسی کا اور وہ آکے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیتا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا اور اس کے آئی ویٹنس میں سمپتیز دیکھیں ایک بات ہے کہ یہ کوئی فائنل ڈسی نہیں دیا گیا کہ اب قرآن پہ حلف لینے نینے سے بندے کو انوصن ڈکلیئر کریں تو ہر تیسرا بندہ ڈکیتی اور قتل کے بعد سمپتیز کہ مجھ سے کچھ برامت ہوا تو دیکھیں جی یہاں بھی بات کیا بائی صاحب نے ساڑھے بارہ سو گرام کی بیل جو ہے وہ آئی کوڈ اسے اوپر نہیں دیتی ہے تو ٹیکنیکل گراؤنڈ کی اوپر بیل ملی ہے جب اس کی ڈیپر اپریسییشن یا ٹرائل جب ہوگا اس میں دو دو پانی پانی ہو جائے گا اور دیکھا جائے گا اگر انوصنٹ ہوئے تو اور اگر وہ نہ ہوئے تو دیفنیٹلی کنوکشن ہوگی دیکھیں ایک تو ریزن یہ ہے پہلی بات ہمیں سمجھ نی چاہیے کہ ہمارا کانون شہادت آرڈر ہے نینٹی نیٹی فور اس کا آرٹیکل ون سکسٹی فور ہے کرمینل میٹرز میں ٹیکنگ آف آف جو آئے سٹینڈ نو ویر انویسٹیگیشن میں بھی کوئی بندہ اگر اگر انویسٹیگیشن میں بھی جب انویسٹیگیشن آفیسر کسی بھی کیس میں کرتا نا وہ یہ انٹرس ضرور لیتا ہے کہ اتنے لوگ آئے انہیں اوٹھ پہ پیش کی رانہ صاحب کا کیس اس کے اوپر ایک پولیٹیکل موٹیویشن کی بات تھی رانہ سناؤ اللہ تین چار اس کی ریجسٹیشن سے تھی جہاں دن پہلے سے لوگوں کو کہہ رہے تھے میرے اگنسٹ پوسیڈیم ہونے جا رہی ہے میرے اگنسٹ پوسیڈیم ہونے جا رہی ہے یہ تو ایک جسٹیفکیشن نہیں بنتی اگر شخص نے کرنا وہ تین دن پہلے شہر مچا دیں پاکستان میں یہ پہلا کیس نہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن آن دی سرنٹ آف آپ کے اس پہلے بھی رحمت جعفری کیس ہے اگر آپ کو یاد ہو وہ پوسٹ کے ایڈیٹر تھے ان کے اگنسٹ بھی نواز شریف دور میں کیس بنا تھا اور ان کو بعد میں لائف امپریزنمنٹ ہوگی تھی یہ میں اس گرانڈ پہ نہیں کہہ لیکن دا وے دا مینر ریکاوری باز ایفیکٹیڈ ایس پر کیس وہ لوجیکل نہیں ہے ایک میں پھر بابت ہوں جتنی کوالٹی ایف ایویڈنس میں کیا ہے سب سے جو بست کوالٹی ایف ایویڈنس کی ایفی 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 اسی بات کے ایفی ایفی ۱ کرنا کسی فیکٹ کا کسی فیکٹ تو آنی ہے ٹھیک ہے ٹرائے چاہتے ہیں ساری چیزیں آن جائیں گے لیکن ایک عجیب ساتھ باہول نہیں بنتا جا رہا کہ دونوں سے حلب اٹھانے والی پر دیکھو ہے یہ غلط ہے ان کو کنٹمٹ کے نوٹسز دینے چاہیے ان کے اوپر بالکل ان کو اچھا ہے ایک منسٹر اٹھ کے جا کے کہتا ہے جی میں قرآن پر حلب اٹھاتا ہوں یہ ہوا اور ایسے نہیں ایک بات نارکارٹکس انٹی نارکارٹکس فورس میں جو ری انویسٹیگیشن اور ری انکوائری کا سلسلہ ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے دیکھنے وکٹمائزیشن بھی تو ہوتے ہیں نا پرائیویٹ لوگوں کے گرنجیز بھی ہوتے ہیں لوگ لے کے آتے ہیں این ایف اہلکار بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا وہاں پر ری انویسٹیگیشن ری انکوائری نے اس کا تھوڑا سا سکوپ بڑھایا جنرل آئے گی یعنی آپ اگر آہ کیا نام ہے جو لاب مینسٹر صاحب کہتے ہیں نا جی میرے ساتھ زیادتی جو سابق لاب مینسٹر میں ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہاں پر ایک فورم ہونا چاہیے تھا جی کہ آپ اچھا انہوں کہے جی آپ ٹھیک ہے آئے ری انویسٹیگیٹ کروا لیں چیزوں کو وہ سکوپ دیکھیں ان کی باتیں بلکل ٹھیک ہوں گے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ری انویسٹیگیشن جیسے ایسا دباسی صاحب نے کہا ہے بہت ضروری ہے اس کے لیے یہ جو بندے وہاں پہ قرآن اور حلف اٹھا رہے اور قسمیں یہ تو لاو بنانی سکتے اور سپریم کورٹ بچاری کوئی کچھ کرنا پڑے گا کوئی ایسی ججمنٹ دے دے کہ جس پہ ری انویسٹیگیشن سپریم کوئٹ سب کچھ کر رہی ہے اور وہ کرتی ہے اور وہ ہی ان کو لاو بنا کے دیتی ہے ایک ججمنٹ آتی اس کے اوپر یہ شکر کرتے ہیں جی عوام کو اب ریلیو مل رہا ہے خود یہ لوگ میٹرکلیٹ میں مشرف کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گریجویشن کی ڈگری رکھی اس نہیں یہ میٹرک پاس کیا قانون بنائیں گے یہ لوگوں یہ جو آتے ہیں یہ لوگ کیا شکر ہیں کیا لاو میکر ہوں گے بس میں آخری 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 بتا دی جائے گا بوٹ کو عزت دو دینی چاہیے بوٹ کو عزت بوٹ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ again is unfortunate یہ میڈیا پہ یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی یہ کوئی ایک بندہ نہیں دیکھ رہو گا بوٹ نے جتنا کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں شرم آنی چاہیے اس بوٹ کو لے کے اس پہ سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ اور اس کو لے کے گئے ہیں اور وہ منسٹر صاحب how he bring that boot وہ اس ان ان دونوں پہ اس پہ بڑا serious nature ابھی اگر اس کو آرمی اگر ان کو پکڑ کے لے جائے تو کہیں گے جی دیکھیں جی آرمی نے یہ کر دیا وہ کر دیا اب it's a very serious nature offense کہ آپ ایک بوٹ کو نہیں یہ میں آپ کو ایک اور ازادی رائے کو ایک سائٹ پہ رکھیں آپ کا بوٹ جو ہے inside the country آپ لوگوں کو protect کر رہے ہیں اپنی اشاعتیں دے رہے ہیں border پہ لڑ رہے ہیں ملک کو بچا رہے ہیں آپ اس بوٹ کو اس کے اوپر politicians یہ سیاست شروع کی ہیں انہوں نے اور اگر اس میں یہ کہا جائے کہ انڈیا involved ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جن کو دکھا رہے تھے یا جن کو message دینا چاہ رہے تھے خود ان کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا کیا وہ آرمی کے خلاف ہیں یا آرمی کو support نہیں کر رہے یا وہ مقصد کہنا کیا چاہ رہے تھے کیا وہ کوئی تیسری دنیا کی مخلوق ہے کہیں اور کسی اور country سے آئے میں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کیا ان کی logic ہو سکتی اب کی حال میں politicians کو ان کو میں تو ان کو سیاسی grooming بھی ان کی ہونی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور behind the scene کیا ہو رہا ہے اور یہ اب دیکھ لیں کشمیر کی cause کتنی بڑی تھی suddenly ایک درنہ شروع ہوا and subsequently everything was collapse تو وہ ختم ہو گئے اس کی reasons کیا تھی some forces are working آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی آرمی اس کے اوپر اس کو دنیا world کی number one best آرمی ہے اور وہ کیا کچھ کر رہی ہے ملک کے لیے آپ کا system کیسے وہ آپ کے ساتھ خود interfere کر کے وہ خود آ کے آپ کو چلا رہے ہیں آپ کی help out کر رہے ہیں inside security پروائیڈ کر رہے ہیں outside of the country دے رہے ہیں internationally internationally آپ کو چیزوں کو کر رہے ہیں اور آپ کہا رہے ہیں جی کہ boot polish کرنے والے فلاں ہیں اور boot ہم polish کرتے ہیں اور وہ بھی polish کرتے ہیں یہ اس کو چمکایا جائے اور اس کو نہ کیا جائے what is this? دیجئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے مجھ سے آخری منٹ میں بتائیے گا میں دیکھیں ایک بات ہے پہلی بات یہ جو اس طرح نہ کہا نا یہ ایک ایسا incident ہے جس کے اوپر میں یہ خالی سمجھتا وہ جو law جو minister ہے وہ بھی responsible ہے لیکن equally دیکھیں نا journalist سے ہم زیادہ expect کر رہے ہوتے نا he supposed to be more آپ کہیں کہ اس sense میں نا کہ اس کی more responsibility ہے کاشی فبازی صاحب کو نہیں چاہیے تھا وہ boot اسے اپنے table پر رکھنے دیتے ادارے کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ ایسی چیز ہونے دیتے اور یہ very unfortunate ہے کہ آپ openly ایک جو government tragedy benches کا ایک بندہ ہے وہ آتا ہے اور واقعہ کہتا ہے جی یہ یہ آپ یہ boot لے کے آ جاتا ہے indirectly اس نے آرمی کو آپ کہیں کہ he brought a bad name for institution ہم تو چاہتے ہیں ہماری آرمی ہیں ہمارے border sensitive ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ مطلب بالکل ان کے اوپر ایسا ہی ہم سمجھتے کہ ان کے وزرائی خود پاکستان تھے لیے مسئلہ اور دیکھیں مراد سید کی ایک statement آئی تھی کچھ ویڈیوز پچھلے دنے وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس act کو ایک آدمی کو بچانے کے لیے جو بھی اس کو vote دے گا اس پہ لانت ہے لانت ہے لانت ہے اور اس کے باوجود ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گا تو اب یہ دوسری اس کے علاوے پھر آپ دیکھنا ایک اور بات ہے عمران خان کی آپ جو سب سے بڑی آپ کہیں بدکسندی ہے کہ وہ ایک اتنی ایسی ٹیم لے کیا ہے جو کسی بھی حوالے نہ وہ ٹرسٹ ورنی ہے نہ وہ کوالٹی فل ہیں وہ ٹیم کہاں سے لے کے آئے وہ ان کو ان کو چلانے سے مسائل آتے ہیں آپ چلتے نہیں ہیں ساتھ تو کہاں سے ٹیم لائے وہ نہیں نہیں دیکھنا اس کے پاس پارلیمنٹ میں تھری فورٹی ٹو میمبرز ہے نا وہ پہلی بات یہ کہ جو ریپرزنٹیٹیو ہم پیپیز وہ سامنے نہیں آ رہے جو آپ کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے نا وہ ریلائکن لوگوں کے اوپر کر رہا ہے اس کو ایسی ٹین پہلی بات یہ وہی لوگ جو پہلے آزمائے جا چکے تھے وہ لوگ وہ اپنی کیابنٹ میں جب لے کے آئے گا لوگ پریشن تو کریں گے جو فریش لوگ بھی لے کے آنا یہ وادہ صاحب فریش بندے تھے نا لیکن کیا مراد سعید فریش بندے ہیں لیکن جو ان چیزوں یہ بھی کمزوریاں بھی ہیں اور جو ان کا نا آپ کہیں کہ ان لوگوں نے ڈسپوائنٹ کیا ہے پانچ سال پورتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پانچ سال اگر یہ پورے کریں گے میں چاہتا ہوں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کوئی بھی وہ پانچ سال پورے کرے لیکن یہ جو ہوتی ہیں جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کے خلاف وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس گورنمنٹ کا یہ لگتا ہے دیکھیں ایک ریل ایشیوز کی طرف آتا کوئی نہیں ہے کل پانچ سو روپے کا ایک جو بیگ ہوتا ہے آٹے کا تھیلہ ہے وہ مہنگا ہو گئے لوگ مر رہے ہیں دیکھیں نا کسی بندے کا آپ تیس ہزار پچیس ہزار کی سیلوری والے بندے کا بجٹ بنا کے دکھائے تو الٹی میں پھر کیسے دعا کروں گی یہ لوگ پانچ سال پورے کر جائیں کہاں پہ ڈالر کہاں پہ تھا پاکستانی کرنسی کی ویلیو کہاں پہ تھی اگر آپ دیکھیں اس کے بعد سے اما لانز کتنے انہیں لے لیے یہ تو میں کہاں بہتر نہ ہوئے تو لایز باہر آئیں گے دیکھیں ہاں ایک بات یہ ہے کہ جس طرح ہاں پلٹیکل پارٹیز کی کمزوریاں ہیں نظر آ رہی ہیں اور وہ شاید کہ وہ ان کو آزاد آزاد وہ نہیں ہیں پلٹیکل پارٹیز دیر سلف آزاد نہیں ہیں واحد باہر اسوسییشنز اور یہ کہ آپ کہیں کہ لوئرز کمیونٹی ایسی ہے جو انڈیپیننٹی اپنے ویوز بھی دیتے ہیں اور باہر نکلتے بھی ہیں لوئرز کوشش کر رہی ہیں کہ اگر یہ حالات اس طرح ہمیں گئی بڑھتی رہی تو لوئرز باہر آئیں گے ایسی اس کو ٹیک اپ کریں گے یہ تو لوئرز آر ابزرونگ سٹل ٹوڈے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے انفرچنیٹلی اگر یہ معاملات کنٹرول نہ ہوئے جیسے دو سو روپے کو ڈالر پہنچنے والا ہے اور مہنگائی اباسی صاحب نے بتایا بہت زوروں پہ آئے عام بندے کے لیے دوا لینے مشکل ہے آپ چند ایک شلٹر بنا کے اور تھوڑے سے ٹی وی پہ ڈراما کر کے تو یہ سستی شورت لینے کے لیے گیر ڈا ہرٹس آف دا پیپل لیکن میں آپ کو آخری ایک بات کہوں گا کہ اگر یہ نہ ہوا تو ڈیفنیٹلی لوئرز ایس ایسی کمیونٹی ہے جو لو میکر ہیں جو ایک وزڈم رکھتے ہیں وہ لوگ ڈیفنیٹلی اس چیز کو آئیں گے باہر اور اس کی اوپر ورک کریں گے اور عمام کو ریلیف عمام کی ابھی نظریں ہی جو نیکسٹ ہوں گی وہ لوئرز بھی ہوں گی کیونکہ آل ریڈی انہوں نے بڑی ڈیولپمنٹ کی اس کنٹریز کے لیے ٹھیک ہے شاہ صاحب اور بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین پلکل اگر اس حکومت کا یہی رویہ رہا یہی انتاز رہا حکومت کرنے کا مہنگائی اسی طرح بڑھتی چلے گی تو یقیناً لائرز کو بولڈ سٹیپ لیں گے ہم سب امید کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر مرکات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی